بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آج بات کریں گے پی پی دوستو ایک جو پہلے پی پی دوستو دلتا ہمارے ساتھ مجھول ہیں یہاں کے سینئر صحافی محبوب انشفتت خبو انہی سے پوچھتے ہیں پی پی دوستو ایک میں عادل سعید گجر یا میجر اقلام سر ٹکڑ ملے آدل سعید گجر کو محبوب صاحب سے پوچھیں محبوب صاحب سلام علیہ وسلم محبوب صاحب کیسے ہیں صاحب سر بتائیں آپ اپنے حلقے کی جو سیاست ہے عادل سعید گجر کو ٹکڑ ملے ہے کیا طریقہ انصافہ یا فیصلہ خان صاحب سے ٹھیک ہے ماضی میں عادل سعید نے الیکشن نہیں لڑا میٹر صاحب لڑا چکے ہیں اور سب سے مہن بات یہ ہے کہ جو بھی فیصلے ہوئے پارٹنی اچھا سمجھ کیا ہوگا ٹھیک ہے تقریبا یہ تنا پورا فیصلہ نہیں ہے کیونکہ مقابلی سیاستان رائے صاحب کی سپورٹ انہیں حاصل ہے اور جو عادل سعید صاحب ان کے والا صاحب تین درہا ایم بی اے ایک درہا ایم اے رہ چکے ہیں اس سے یہ بات واضح ہے کہ ان کا ذاتی گروپ حلقے میں ہے اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے ووٹر کا جنونی ووٹر کا بھی ہے آپ دیکھ رہا ہے یہ ہے کہ میجر صاحب عادل کی سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے یا پارٹی ان کے بارے میں مزید کوئی تردیلی لاتی ہے تو تب پتہ جلے گا پہلال تو فیصلہ ٹھیک ہے اور مقامی سیاستدان رائے کے ساتھ ہے گروپ ان کا ہے حضرت ہم بات کریں اسی علمتے کی نمان نگڑیال اور اسی طرف شاہد سنیا کہ نمان نگڑیال اپنے پیٹے کو خلق شیر کو الیکشن لڑا رہی میجر صاحب نے نمان نگڑیال کو ہرایا ہے کوئی بھی سیاستدان اس ٹائم زندگیال لڑنے کے لئے دیار دیتا ہے کیا آپ اس بارے میں جائے گا دیکھیں ابھی مختلف قاتل سننے میں آ رہی ہیں کہ ساجد منیر بھی شاہد منیر بھی سن الیکشن کے لئے امیدوار ہے اور ملک نمان کا بیٹا بھی امیدوار ہے جب تک ان دونوں میں سے کلیر نہیں ہوگا کہ نوندی کا کون سا خیلاری میدان میں اترے گا تو تب سرا بہتر نہیں ہوگا میجر صاحب ماضی میں بلکل ہرا چکے ہیں لیکن میجر صاحب کو آدل سعید بیٹی ای کا جنون اور آئے برادران کی سپورٹ تھی جس کی وجہ سے میجر صاحب ون ہوئے اس طفعہ یہ سننے میں آ رہا کہ شاہد منیر نے الیکشن لڑنا اور نمان کے بیٹے نے بھی لڑنا دونوں اگر تو ایک ہوتے ہیں نوندی متفقہ امیدوار دیتی ہے تو ٹھر ٹھیک ہے مقابلہ ٹاف ہوگا اگر دونوں میدان میں آئیں گے اور آدل سعید ہوگا تو آدل سعید بسید دے جائے گا آپ اس حلکے کو زیادہ بہتر جانتے ہیں آپ اسی پہ بات کر رہے ہیں میجر صاحب کا دو ہلکہ میجر صاحب کی اگلتی ہے کہ اس حلکے میں جا کے انہیں اگر میجر صاحب اپنے دونوں کا آبائی ہلکہ اور اس میں الیکشن رہ سے وہ زیادہ ٹھیک نہیں تھا سب کی مہین بات یہ ہے کہ وجہ ہی میجر صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں میجر صاحب کا آبائی ہلکہ جو آپ ٹی پی ٹسو دو ہے وہ ہلکہ تو کسی کو بین نہ ملے گا وہ رائے برادران کا ہلکہ اور ماضی میں آپ دیکھ چکے سمسام بخاری کو پاڑے سلا کر ریکشن روایا جاں اور سیٹ کی سکھو نہیں دی اور میجر صاحب کبھی نہیں ملے گی آپ دیکھیں کہ جو بھی مقامی تفسر تجزیہ ہو رہے ہیں یا جو بیٹھ چراہوں میں دکانوں پر باتیں ہو رہی ہیں وہ صرف یہی بات ہو رہی ہیں کہ ٹی پی دو پی سو دو پی دو سو دو دو سو دو سو سو دو برادران کی اس کے اوپر تو وہ بات کرنا پسند نہیں کر رہے ہیں جو نو پالٹ یا پی دو سو ایک پر ہی تفسرہ کر رہی ہے اس حلقے میں سب ساد لڑائی کر رہی ہیں دوسرے کیا بنتا ہے میں جیسا برحل نہ ادھر سے کاغذ جمع کروائیں گے اور نہ ہی سیٹ ملے کی اور نہ ہی ایسا سوچیں گے ہم اس میں اگر تھوڑی سی بات کریں کہ آپ کو لگتا ہے برادری عظم کا ووٹ بہت زیادہ بلکل برادری عظم کا ہر دور میں وٹ بنائے اور اب یہ دیکھیں کہ زلہ سائی وال کو پچھلے دنوں میں نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف یہ سرور اور پھر آج کل وہ اجاز چاہدری کو یہ ظاہر ہے جو برادری ہمارے حلقے میں زیادہ بیٹھ ہیں ان کے ٹاپرل ایٹران کو لاکر چیک کیا جاتا اور برادری کا ووٹ ہے برادری پالٹی کا ووٹ ہمیں ملتا اور یہ اختلق حقیقت ہے اسے کوئی مو نہیں مرس سکتے برادری کا ووٹ ہے میرا خل سکسٹی ایٹ سکسٹی نائم گاؤں جنٹ برادری آدل سعید گجر کتنے گجر برادری ہوگی سلکھیں گجر برادری یہ دیکھنا ہے برادری کے ساتھ ایک تو آدل کو جنون کا ووٹ ملے گا جو امران خان کا ووٹ دوسرے نمبر کو اسے پی ٹی آئی کا مدھے جنون دیکھنا یہ ہے کہ آدل کے مقابلے میں بابی منیر ازر کا بیٹا شاہد منیر لڑے گا تو سٹراؤنگ ہوگا کیونکہ اس کے گاؤں ہیں اور سابقہ ماضی میں بابا منیر ازر جو ہے وہ پاکستان کے سیاستدانوں میں اجتماعی کام کرانے والوں میں اور اس نے نبا مور خمات سیڈ کریں نون لی کے دور ایسا بھی تھا کہ نون لی کے نون لی لڑی سیڈ امید وار شاہد منیر بھی ٹکٹکٹ کس کو کلیر ہوتی ہے یہ دیکھیں اگر آپ ایسید پہ اگر بات کریں تو پھر یہ ہے کہ تریخن صاحب کا یہ غلط فیصلہ ہے کہ عادل سعید اگر میر کی سکوٹ نہیں کرے گا تو یہ سکوٹ نہیں کرے گا سیڈ نکالنا مشکل ہوگی جو جت برادری کے ایک مضبوب تھڑا ہے وہاں جات تفیل جت لوگ انہیں سپورٹ کریں گے تکیں جی تفیل جت لوگ انہیں سپورٹ کیسے کریں گے تفیل جت لوگ اپنی پارٹی کو سپورٹ کریں گے جی پارٹی مسلم جی کنون کو سپورٹ کریں گے تو مسلم جی کنون کو کریں گے نا تو پھر اس میں شاہد آئے گا نا شاہد آئے گا تو اس کے چانسز زیادہ ہو گئے زیادہ ہو گئے میجر صاحب اگر آتے ہیں تو معذرت کے ساتھ پچھلی تفاہ جو میجر صاحب کو وورٹ ملے ہیں اس کی ایک سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ میجر صاحب کے مخالف جٹ برادری میں سے کوئی نہیں تھا اگر اس تفاہ میجر صاحب الیکشن لڑتے بھی ہیں کسی بھی سیٹ پر ٹیگر ملتا نہیں ملتا تو ماضی میں یہ نہیں تھا کہ کوئی تھا ان کے مقابلے میں اس تفاہ شاہد وہ الیکشن لڑنے کے پورے موڑ میں ہیں اور ان کا یہ کمپین جا رہی ہے وہ جدر بھی جاتے ہیں وہ یہ کہہ رہے کہ ہم الیکشن کریں گے تو شاہد جو ہے وہ جٹ برادری اکسریت جو ہے وہ شاہد کو سپورٹ کریں گے اگر یہی بات کریں عادل کیا ہے نوجوان خون ہے نوجوان کی عادت ہے کیا عمران خان نے یہ سوچ کہ عادل کو ٹکٹ دیئے نہیں جی یہ سوچ کر اگر عمران خان نے ٹکٹ جاری کی ہوتے تو میرے کال میں جتنے ملک میں ٹکٹوں کے اوپر واہ ویلا ہو رہا اور جہاں کہہ رہے بھی یہاں ایک ایک گھرانے کو چارزار ٹکٹیں دی گئی یہ کر دیا وہ کر دیا تو یہاں سے جو بھی لیتے ہیں ٹکٹ جس کو ملتا اس کے پیچھے سیاسی بیک اور مقامی سیاس سلطان لیڈر جو ہے وہ ہوتے ہیں تو عادل بھی ظاہرہ اسی وجہ سے آیا اور پچھلی دفعہ جو میجر صاحب کو ٹکٹ ملا اس میں مین وجہ یہ تھی کہ خرچہ ہونا تھا تیم تھوڑا تھا میجر صاحب فارس دے آدم اتنا خرچہ نہیں کر سکتا تھا اسی بے شمار وجوحہ کی تو پھر آپ یہ چیز مان رہے ہیں کہ میجر صاحب نے خرچہ کیا پیسے لگے میجر صاحب نے کامیاب بلسہ کیا میجر صاحب نے عمران خان کو نمان لنڈیال کو ہرانے دکھنا جو کہ ہرانا ناممکن تھا ٹھیک ہے تو پھر اس کے علاوہ اگر میجر کی اتنی خدمات میجر کو ٹکٹ نہیں ملتا تو رائے حسن نماز کی مطلب سیاست زیادہ ملتا جتا تھا سر دیکھیں میجر صاحب کو جتوایا کس سے میجر صاحب کو جتوایا تھا میجر صاحب دیکھیں ہمارے گاؤں میں علاقوں میں جانون سارے موٹسوں نہیں ہیں جانون کیوں سے بھائی جانون کا ووٹوں کے داس بیسر ہمارے لابی ہے گروپنگ ہے رائے برادران کی پوری تحصیل میں گروپنگ ہے یہ ایک طلق حقیقت ہے ہمیں ماننا پڑے گا جبکہ رائے برادران میجر کی سپورٹ میں تھے سعید بچر کا بیٹا عادل سعید بچروں کی سپورٹ میں تھا جانون تھا مختلف چیزیں مل کر جا کر میجر صاحب کامیاب ہوئے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میجر صاحب کا ذاتی دیکھنا یہ ہے کہ ذاتی ووٹ رہنا ہے میجر صاحب کا کتنا ہے حلکہ نے ان کے ذاتی کس کس گاؤں میں گروپ رہا ہے یہ اہمیت رکھتے ہیں وہ آپ کے بات یہ ہے میجر صاحب علی جماعت اسلامی میں تھے وہ ابھی تک اپنا کوئی کامیاب گروپ بنانے میں کامیاب نہیں ہو بے شک یہ تو سب کے سامنے واضح ہے نا جی دیکھیں دروپ بانتے ہیں مختلف طریقوں سے مختلف کام کی وجہ سے اب میجر صاحب نے چھ ماہ میں کرون روپے کا فانڈ ملے میجر صاحب نے کس گاؤں میں کیا کام کروائے مجر صاحب دھڑا بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے مختلف وجہ ہوا آنے والی سیاست میں لگتا ہے کہ میجر صاحب دھڑا بنانے میں کامیاب نہیں ہوگا اگر میجر صاحب نے اپنی گلتے سے سبت نہ سکھا اور جو ماضی میں ہوئی ہیں جو ہم ہماری نظر میں جیسے کہ انہوں نے اپنے ذاتی انہوں نے چھ سات ماہ میں رقار پرکیاتی فانڈ ملنے کے باوجود بھی گروپ تشکیل نہ ملنا اور یہ جو گاؤں میں چلتے ہیں دھڑوں میں درجہ چہارم کی سیٹیں وغیرہ وغیرہ ایسی چیزوں کے باوجود اگر گروپ نہ بن سکا تو یہ میرے خیال میں ناکس سرکل کے مطابق میجر صاحب کی قومی ہے کہ ہی نہ کی سیاست میں اگر ابھی میجر کو ٹکٹ نکلتا تو آپ کو لگتا نہیں کہ آنے والے دنوں میں ایم این نے کی جو ٹکٹ ہے وہ بھی نکالنا طریقہ صاحب کے لئے مشکل ہو جگر یہ تین سیٹیں آٹھ رکھتے ہیں قومی سامنی کی سیٹ درائے منتظر اکران اگر یہ الیکشن میں کو کئی مار پڑ جاتی ہے دونوں سیٹوں پر دونوں سیٹوں پر یہ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں سب سے پہلے کہ جابتال کے پاکستان مسلم دی بنون کسی سیٹ اپنے امید بار کو کنفرم نہیں کرے گی نمان کے بیٹے فلکشیر نمان اور شاہد منیر کو گئے تب تک یہ فیصلہ نہیں بند کہ ہم کر سکتے کہ کون جیتے گا مقابلہ ٹاف ہوگا اگر ون ٹو ون آئے گے اگر دونوں پاپے کا بیٹا شاہد منیر بھی ازان لڑتا ہے ازان لڑتا ہے اور مامان کا بیٹا نون ٹکٹ سے لڑے گا لڑے گا تو پھر عادل سہی تھوڑا مضبوط مضبوط کانیٹڈ ہو جائے گا ابھی دیکھنا تو یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں مطلب یہ گیم اب نون ٹک پہ جا کے فیصلہ ہوگا کہ کون مضبوط کانیٹڈ تو باقی رہی آپ نے جو پہلے بھی بات کہتی کہ جٹ پرادری جٹ پرادری جو پچھلی دفعہ بھی میجر صاحب کو ووٹ ملے ہیں اس کی سب سے مہین بجاہ یہ میرے خیال میں یہ ہے کہ جٹوں کا بخالف پارٹی سے کھڑے نہ ہوگا نون ٹکٹ کی طرف سے اگر نون ٹکٹ کی طرف سے جٹ پرادری میں کھڑا ہوگا تو میجر صاحب کو دلے بھولتے ہوگا جلے جی بہت شکریہ محبوب صاحب ہمارے ساتھ سے آپ کو ان سے مزید تقصرہ بھی لیں گے دوسرے حلقے میں بیٹی دوست 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 وہ بھی بہت انٹرسٹی حلقہ ہے وہاں بہ رائے حسل نماز کے بیٹے جنبال صاحب آئے ہیں پہلی دفعہ وہاں میں محبوب صاحب سے اولی meals کے پورچیں گے اپنا اپنے دوست دوست ب آپ کو بہتا شہد رہ لیں اس کے چیزے جارہ